اللہم اکبر اللہم اکبر آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو دل کو بیمار کرتی ہیں اس میں ایمان کے بعد کفر ناشکری یہ دل کی بیماری کا سبب بنتی پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ سے زیادہ اوروں کا خوف یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کا حق تار ہے کہ سب سے زیادہ ہم اس سے دریں ہم عموماً اپنے ظاہر کے بارے میں کیوں اتنے کانشس ہوتے کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں اور دل کے بارے میں غافل ہوتے حالانکہ اللہ سبحانو تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی دل کو بیمار کر دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے یعنی اتنا بڑا فرق ہے پھر اسی طرح مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرنا یہ دل کو بیمار کر دیتا ہے نمازیں چھوڑنا خصوصا جمعہ چھوڑ دینا فرائض سے پیچھے رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پر چڑتے ہوئے فرما رہے تھے لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے اسی طرح بلا عذر بلا وجہ نماز چھوڑ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سستی کی وجہ سے بلا عذر تین جو میں چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے پھر اسی طرح قرآن میں غور و فکر نہ کرنا یہ دلوں کو بیمار کر دیتا ہے علم سے دوری سیکھا ہوا علم بھلا دینا پھر آیات سے نصیحت نہ لینا یعنی قرآن مجید پڑھنا تلاوت کرنا لیکن اس میں غور و فکر نہ کرنا اور اس سے کوئی سبق حاصل نہ کرنا پھر سیکھ کر سمجھ کر اپنی مرضی کرنا اور غلط رستوں پر چلنا پھر غلط کاموں کے بھی ایسے برے نتائج ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں جیسے گناہ کرنا دلوں پر غلبہ پانے والا ہے یعنی گناہ کے اثرات ہوتے ہیں گناہ دلوں کو زنگ آلود کر دیتے ہیں گناہ سے دلوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کرے اور باز آ جائے اور استغفار کر لے تو اس کا دل پھر سے صاف اور روشن ہو جاتا ہے ورنہ جتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی سیاہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے دل پر وہ زنگ چھا جاتا ہے جس کا ذکر اللہ عز و جلہ نے قرآن میں کیا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہرگز یہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے آمال کا زنگ لگ گیا ہے پھر اسی طرح غلط تمنائے یعنی حرام چیزوں کی خواہش کرنا یہ دلوں کو بیمار کرنے کا سبب ہوتا ہے دنیا کی حد سے زیادہ محبت اور موت سے نفرت اور آخرت سے غفلت اور صرف اور صرف دنیا کے فکر کرتے رہنا دنیا کے غم پالتے رہنا یہ دلوں کو بیمار کر دیتا ہے یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کرتا ہے بندوں کے حق میں کمی کرتا ہے بد اخلاقی کرتا ہے تو پھر دلوں کے اوپر میل چڑھنے لگتی ہے دل سیاہ ہونے لگتے ہیں اور دل بیمار ہونے لگتے ہیں اور قلبِ سلیم سے بہت دور ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح محض اپنی خواہشات کی پیروی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے یہ سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق تمہارے پیت اور تمہاری شرمگاہ سے ہوتا ہے اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے پھر اسی طرح کسرتِ کلام اور کسرتِ تعام بہت کھانا بہت باتیں کرنا یہ بھی دلوں کو سخت کر دیتی ہیں چیزیں پھر ضرورت سے زیادہ سونا یہ بھی دل کی سختی کا باعث ہوتا ہے تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو دلوں کو بیمار کرنے کا سبب ہے حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے ہاں اس کا تعلق سوچ سے ہو یا گفتگو سے ہو یا عمل اور رویے سے ہو یہ تمام تر چیزیں انسان کے دل کی خرابی کا باعث بنتی ہیں